ہیلو ایفریون ویلکم بیک تو مائی چینل ٹوپرز ٹوپ سو آج ہم دوبارہ اپنی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں تھرڈ ویڈیو آ چکی ہے دا ہنڈو ووکیبلری کی این فریسز این ایڈیم کی اس سے پہلے میں نام اناؤنس کر دوں کہ جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے کوشن پوچھا تھا کو لیٹا ڈے کے بارے میں تو سٹوڈنٹ سٹوڈ جو ہیں کونگرچولیشنز آپ نے سب سے پہلے انصر کیا تھا جنہوں نے نہیں انصر کیا میں انہیں بتا دوں گی کو لیٹا ڈے کا مطلب ہوتا ہے سٹوپ اینی ورک تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام کا جو پیج ہے ٹوپرز ٹوپ اس پر فولو کر سکتے ہیں ہم آپ پر اپ ڈیٹس ڈالتے رہتے ہیں کچھ بھی جو نولیجیبل آتا ہے پوسٹ کرتی ہوں جو بھی ویڈیو میں بناتی ہوں اس کی پی ڈی ایف مہا پہ جاتی ہے اور اس طریقے کہ میں ایکسٹا نولیج ایکسٹا پوائنٹس جو ہے آپ کے ایکسام کے لئے پوسٹ کرتی رہتے ہو تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے اس کا لنک آپ کو ہم ہمارے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں جو فرسٹ ہم آج انگریز شروع کریں گے وہ وکیبلیوری سے شروع کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کنٹریٹ اندر ماس ویکسینیشن کیمپین جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بہت کئینا کئی لوگوں کے مند میں ابھی یہ ایک وہم ہے کہ ویکسینیشن اگر ہم کرائیں گے تو ان کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہمارے اوپر ہوں گے تو اس سے ریلیٹیڈ آج جو ہے ایک نیوز آ رکھے ہیں تو دیکھیں اس نیوز میں ہمارے پاس دو چیزیں نکل کے آئیں گی پہلا تو ایک فریس آئے گا that is hammer out and second آئے گا glitches تو ان دونوں کو آج ہم discuss کریں گے تو دیکھیں بیسیکلی یہ نیوز کیا تھا کہ دوکٹر جو وردھان ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے ایشو نہیں ہے اس سے ریلیٹیڈ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے تو لوگ اس کو ایزلی جا کے کرا سکتے ہیں بہت پھر بھی انہوں نے کہا تاکہ ہم نیشنل ایکسرسائز کو کنڈک کریں to hammer out the slightest glitches تو ان دونوں ورڈز کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں گلیچ کا مطلب کیا ہوتا ہے a usually minor malfunction تو اس ایڈیٹوریل کا کیا مطلب ہوا کہ اگر تھوڑا سا بھی malfunctioning ہے اگر کوئی کمی ہے vaccination پروگرام میں تو ہم اس کو ختم کریں گے اور وہ ختم کرنے کا ورڈ جو یہاں پہ use ہوا ہے وہ ہے hammer out تو کسی بھی چھوٹی سے مال فنکشن کو یا کمی کو ہم ختم کریں گے that is hammer out اب اس کو ہم دیٹیل میں دیکھتے ہیں تو گلیچ کا میننگ کیا ہو گیا a usually minor malfunction اور hammer something out کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو کسی agreement پہ پہنچنا ہے یا کسی solution پہ پہنچنا after a long discussion مطب کسی چیز کو ختم کر دینا ایک proper judgment پہ پہنچنا اس کے لئے ہم اگزامپل اپنا لے کے چلیں گے 3 years after the accident the lawyer finally managed to hammer out a settlement with the insurance company تو ای ہوپ آپ کو ایڈیٹوریل کے ساتھ ان دونوں ورڈز کا اس فریز کا اور اس ورڈ کا میننگ پتا چل جائے گا اب ہم نیکسٹ ایڈیٹوریل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بیسیکلی جو ہمیں پتا ہے کہ فارمرز کا پروٹیس چل رہا ہے تو اس میں جو یہاں پہ ہیں ایڈیٹر ہے انہوں نے لکھا کہ وہ فارمرز سے ملنے گئے اور اس کے میں فارمرز نے ان کے ساتھ اپنے بہت ساری پریڈکامینٹس جو ہیں پریڈکامینٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے تو اب یہ پریڈکامینٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں پریڈکامینٹس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی سوچییشن جو کی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے انپلیجنٹ ہوتی ہے جس سے کی نکلنا مشکل ہوتا ہے اس کو ہم پریڈکامینٹس کہتے ہیں تو ایڈیٹر جو ہم پہ گئے تھے فارمر نے ان کے ساتھ اپنے پریڈکامینٹس شیئر کی مطلب کی جو ایک ڈیفکل سیچویشن سے وہ گزر رہے ہیں وہ شیئر کی تو یہ ورڈ جو ہے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فارمر پروٹیس سے ڈیلیٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ دا انڈیان ایکسپریس میں آیا تھا تو جو کو فولو کرتے ہیں سیجیل اور یوٹی ایسی کے کینڈیڈیٹس سے اس کو فولو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو اگزامپل ہم دیکھیں گے وہ ہوگا فائنڈ سیمسیلف اینہ موسٹ اوکورد پریڈکامینٹ مطلب ایک ایسی سیچویشن میں اس پرسن نے اپنے آپ کو پایا جو بہو جیادا ڈیفکلٹی اس کے بااد دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ورڈ پریڈکامینٹ کے جگہ یوز ہو سکتے ہیں تو وہ ہو گیا پلائٹ پلائٹ بھی ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے جو دکھ بھری جو سیچویشن ہوتی ہے اس کے لئے پلائٹ ورڈ یوز کرتے ہیں فکس ہو گیا دیفکلٹی ہو گیا پکل ہو گیا جیم سپورٹ سکرپ تو اس طریقے کے ورڈ ہمیں یہ پر یوز کر سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو گلچ کا میننگ بھی بتا دوں مطبکہ گلچ کے سنونیم سے بھی بتا دوں کہ گلچ کے جگہ آپ کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو مال فنکشن تو ہم نے دیکھا ہی تھا اس کے ساتھ کوئی بھی فلو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس چیز میں فلو ہے مطبکہ ہم نئی چیز کو کر سکتے ہیں یا پھر ڈیفیکٹ ہے پروبلم ہے فیلیر ہے سیٹ بیک ہو گیا فولٹ ہو گیا بگ ہو گیا سب سے پہلا جو ایڈیم ہم ڈیسکس کریں گے وہ ہے تو کٹ کورنرز تو دیکھیں تو کٹ کورنرز کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی کوئی چیز ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے تھوڑا گھٹا دیا یہاں سے تھوڑا گھٹا دیا یہاں سے تھوڑا گھٹا دیا تو آپ کیا کر رہے ہیں ایک طریقے سے سیف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کتنا سپیس بچ گیا اتنا بچ گیا اور یہ والا جو سپیس ہے یہ سیف ہو گیا تو اس کو آپ کیسے سمجھیں گے ٹو کٹ کورنرز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت ہی کوکلی کرنا بہت جلدی کرنا تاکہ ٹائم یا فیٹ جو منی ہے وہ بچ سکے ایڈ دا ایکسپینس آف کوالیٹی مطلب کوالیٹی خراب ہو جائے پر ہم اس کام کو بہت جلدی کر رہے ہیں ٹائم کو یا فیر منی کو بچانے کے لئے تو یہاں پہ دیکھیں نا کہ ایک روم میں اگر آپ اس کے کورنرز کٹ کر دیں گے تو اس روم کی کوالیٹی تو خراب ہو جائے گی نا وہ روم چھوٹا ہو جائے گا تو ٹو کٹ کورنرز کا یہ مطلب ہوا ایکسپل ہم دیکھتے ہیں کی اٹ ووڈ ہیوڈ ہیوڈ بیٹر بٹ ہی ہیڈ کٹ آ فیو کورنرز مطلب کی یہ اور اچھا ہو سکتا تھا پر اس کی عادت ہے کہ وہ کورنرز کو کٹ کرتا ہی کرتا ہے مطلب وہ پیسے یا ٹائم بچاتا ہی بچاتا ہے نیکس دیکھتے ہیں کٹ سمبڈی کٹ سمبڈی سم سلیک تو اس کا میننگ ہوا بیسیکلی کی اگر کوئی پرسن ہے اس کے اوپر کوئی دکھ ہے مطلب کی وہ کسی بری سیچویشن سے گزر رہا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ برا بیہیویر کرتے ہیں تو وہ مت کیجئے تھوڑا سا اس کے ساتھ لینینٹ ہو جائیے تاکہ اس کی جو بیٹ سیچویشن ہے وہ ورسٹ میں نہ بدلے تو اگر کسی کی کوئی ہاش یا پھر برا بیہیویر کرتا ہے کسی کے ساتھ پر اگر وہ پرسن دکھ میں ہے تو اس ٹائم اس کے ساتھ مت کیجئے کیونکہ اس کے ساتھ سیچویشن گلت ہے تو اس کا میننگ ہوا being less critical with someone because you know he she is in a difficult situation تو اس کا example کیا ہوگا انڈریو is late again مطلب جو بوس ہے وہ کہتا ہے کہ انڈریو آج پھر late ہے تو دوسرا پرسن ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ cut him some slack his wife had a baby کہ ابھی اس کے ساتھ ایسا route بھی مت کرو اس کے wife اس کو بھی بھی ہو ہے اس طریقے سے ہم اس phrase کو use کر سکتے ہیں next آتا ہے easy does it تو easy does it کا مطلب ہوتا ہے basically کہ کسی کو بتانا کہ آپ کیرفول کام کیجئے اور زیادہ ایفرٹ مت کیجئے تو جیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی سمان اس کی مطلب اٹھا رہے تو یہاں پہ کہ easy does it mom you don't want to hurt your back آپ easily کام کیجئے ورنہ آپ کے back میں ہو جائے گا تو easy does it کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو بتانا رہیں کہ کیجئے جیادہ سٹریس مت لیجے next to ہم go hand in hand تو یہ بہت سمپل ہو گیا بہت پھر ایک سمپل چیز کہ آپ کسی سے بہت کنیکٹی ہوتے تو آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے فوٹو کے چواتے ہاتھ رکھ چلتے تو آپ اپنے بیس فرینڈ کے بہت بہت خلوز ہوتے تو ہم نے کو لیٹ آر دیکھا میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا جی بہت جنہوں نے نہیں انسر کیا چاہیے کیونکہ پی دی ایف میں پوسٹ کروں گی تو کو لیٹ آر دیکھا مطلب ہے to stop doing something especially working جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوشن ٹائم گو بنانا تو یہ جو ایڈیم ہے اس کو آپ کو انسر کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں جو انسر کرے گا کل میں ان کا نام یہاں پر announce کروں گی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تنگوز مچ